آج جمعیرات کا دن ہے اور اس وقت ساڑھے دس ہیں اور یہ شیکاگو کا ایک نیوز روم ہے آفس ہے اور یہ بالکل خالی ہے یہی حال آپ کو امریکہ کے ڈیفرنٹ نیوز رومز میں ملے گا نیوز رومز نہیں انفیکٹ آفسز کے اندر ملے گا جو آلموسٹ خالی ہیں لوگ گھروں سے کام کر رہے ہیں یا لوگوں نے آفس آنا چھوڑ دیا اور یہ بہت بڑی پرابلم ہے آپ کو اس پرابلم کے بارے میں ڈیٹیلز میں بتاتا ہوں کہ یہ اس سے امریکہ کی ایکانومی کو کتنا بڑا فرق بڑھ رہا ہے اور آفس ایز ان انٹیٹی کیسے ختم ہو رہا ہے کہتے ہیں کہ دنیا پھر کے جو نئے رجحانات ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے امریکہ میں ہوتے ہیں اس کے بعد پوری دنیا کے اندر وہ رجحان کاپی ہوتا ہے یا اس کا سپل اوور ایفیکٹ ہوتا ہے اور یہی رجحان شاید ایک ایسا ٹرینڈ ہے جو کہ پاکستان میں بھی آپ کو کچھ عرصے کے بعد دیکھنے کو ملے میں نے آپ کو جو آفس ابھی دکھایا یہ شکاگو کیا ایک نیوز روم تھا جہاں پر صبح کے سانے دس بجے جو ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ کھچا کچھ مرا ہونا چاہیے مارننگ میٹنگز ہوتی ہیں وہ بلکل خالی پڑا تھا آپ کو اس کی اوکرپینسی جو ہے وہ ایک فیصد بھی نہیں تھی وہاں پر اور یہی رجحان یہاں پر بیشتر آفسیس کا ہے یہ میرے پیچھے جتنے بھی آپ کائس کرے پر دیکھ رہے ہیں بڑی 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 بلڈنگز دیکھ رہے ہیں ان کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ یاد ہوگر یہ ہوتیلز ہیں تو یہ اکوپائیڈ ہوگی اگر آفسیس ہیں تو بہت کم لوگ ان کے اندر ہوگی یہ میرے پیچھے گرہ پارکنگ نظر آئے ہیں آپ کو بانکنگ تو بہتا ہے یہ بھی آدھا فیل ہے آدھا خالی بڑا ہوا ہے اور اس کی وجہ ہے کہ آفس آنے والے جو لوگ ہیں وہ بہت کم ہیں اور ایسا ہے کیوں تو جب پینڈیمک آیا تو پینڈیمک کے درہ آپ نے ہم سب نے ورک فر موم کیا ہم نے آفس جانا چھوڑ دیا مگر پینڈیمک کو ختم ہوئے تقریباً لیڑ دو سال ہو چکا ہے جب سے ویکسی جائی ہے مگر اس کے بعد سے بھی ابھی تک کمریکہ نے کمپلیٹلی جو ہے وہ اپنی اکانومی کو یا اپنے آفسیس کو اس طرح سے ریسٹارٹ نہیں کیا جس طرح پینڈیمک سے پہلے تھے انفیکٹ جو ورک فر موم کا کلچر تھا وہ یہاں کی کمپنیز نے اس کو اپنا لیا ہے کمپنیز نے نہیں انفیکٹ امپلائیز نے زیادہ تر اس کو اپنا لیا اور وہ پریفر کرتے ہیں کہ وہ گھر سے بیٹھ کر ہی کام کریں ایک تو یہ کہ ان کے اپنی اخراجات بچتے ہیں انہیں کمیوٹ نہیں کرنی پڑت کیا ٹائم بچتا ہے کیونکہ جو آفس آنے جانے کی اخراجات ہوتے ہیں لنچ وغیرہ کے سوشلائزنگ کی اخراجات ہیں وہ تمام کے تمام کم ہو جاتے ہیں اوپر سے کمپنیز جو ہے ان کا بھی جو آفس کا جو ایکسپینس ہے وہ بہت کم ہے کیونکہ لوگ آفس میں کم آئیں گے تو ان کا جو ایکسپینس ہے وہ کام ہوگا اس کے لاما کچھ اور بھی وجوہات ہے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امریکہ کے اندر انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ شرح سود اس کو بڑھایا گیا ہے اس کی وجہ سے پروپٹی اونر ہے اس نے اپنی پروپٹی کو موڈ گیج کرنا شروع کر دیا ہے تاکہ اس کو پروفٹ ہوئی ہے اس کے علاوہ ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ آپ نے بہت سے خبریں دیکھی ہوگی کہ بہت سے ٹیکنالوجی کمپنیز اور دیگر انڈسٹری کے اندر لوگوں کو لے آف کیا جا رہا ہے اس کی وجہ سے اگر آپ نے اپنی ایک بلڈنگ آپ نے اکوپائی کی تھی اور آپ کا سٹاف جو ہے وہ ایک ناکیوں کا سا اور آپ نے دس دار لوگ کو نکال دیا ہے تو جن دس دار لوگ کے لیے آپ نے جگہ رکھی تھی وہ جگہ آپ کو وکیٹ کرنے پڑے گی وہ خالی ہو چکی ہے تو یہ وہ وجہ ہاتھ ہے جن کی وجہ سے امریکہ کے اندر یہ جو بڑی بڑی امارت ہے یہ خالی ہے میں نی یورک میں گیا ہوں میں سین فرانسسکو میں گیا ہوں جتنے بڑے ڈاؤن ٹاؤن ہیں میں وہاں کے واشنگٹن میں گیا ہوں ڈی سی کے اندر ناوس انجلس کے اندر ان تمام جگہوں کے اندر جو آفیس میں نے دیکھے ہیں جہاں پر میں گیا ہوا پر آپ کو نوک بہت کم نظر آئے ہیں ان آفیس کے خالی ہونے کا جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ جو بلڈنگ ہونرز ہیں یا جو ریل اسٹیٹ ہونرز ہیں ان کو ہو رہا ہے ایک اندازے کے مطابق جو کمرشل ریل اسٹیٹ کی ویلیو ہے وہ امریکہ کے اندر اس میں 39% جو ہے وہ کمی ہوئی ہے جو تقریباً پانچ ساؤ ارب ڈالر سے زیادہ اماؤنٹ ہے جو کہ بہت بڑی ہے امریکہ کی جو پوری کمرشل ریل اسٹیٹ ہے اس کی ویلیو بیس ٹریلین ڈالر ہے اب مجھے نہیں سمجھا رہی کہ میں یہ بیس ٹریلین ڈالر کو اگر کسی ریفرنس میں آپ کے سامنے پیش کروں تو میں کیسے کروں دنیا کی بڑی سے بڑی اکانومی سے بڑی جو ہے وہ ویلیو ہے اس کی پیس ٹریلین ڈالر کی اور اس کے اندر جو ہے وہ 39% کہا جا رہا ہے کہ کمی آئی ہے جو کہ براپرٹی اونرز کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کے لیے بہت بڑا بینکنگ کرائسیز ہو سکتا ہے اب کمرشل پراپرٹی کا بینکنگ سے کیا تعلق تعلق یہ ہے کہ جو امریکہ کے اندر مجاریٹی آف در بزنسیز ہیں اپنے آپریشن کے لیے لون لیتے ہیں بینک سے اور وہ لون جو ہے وہ موشنلی کے لیے جاتے ہیں اگنس دو پراپرٹی اپنی جو پراپرٹی اپنی بلنے کے آئے اس کو گروی رکھوا کر آپ لونز دیتے ہیں اب جب پراپرٹی کی ویلیو ہی نہیں رہے گی آپ کا اپنے آفیس ہی نہیں رہے گا تو جو بینک کے پاس جو گرنٹی ہوا کرتی تھی لونز دینے کی جس کے بعد وہ لون دیا کرتے تھے وہ نہیں رہے گی اس کی وجہ سے کچھ ایکسپورٹ سے کہتے ہیں کہ شاید اس سے بینکنگ گریس بھی آ جائے اس کے ساتھ ساتھ جو امپلائرز ہیں ان کے لیے بھی یہ جو ورک فرم ہوم کا مسئلہ سامنے آتا جا رہا ہے زیادہ سے زیادہ امپلائرز ہیں وہ اپنے امپلائیز کو کہہ رہے ہیں کہ آپ آفیس آئے ہیں آپ نے ایل آن برس کی سٹیٹمنٹ دیکھی ہو یہ سوالے سے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ لوگوں کو آج رہے ہیں وہ آفیس سے کام کرنا چاہیے اور بہت سی کمپنیز ہیں جو کہ آپ انسینٹیوائز کر رہے ہیں اپنے ملازمین کو کہ وہ واپس آفیس آئے ہیں ریسرچ سٹیڈی تھی جس میں کہا گیا کہ سب سے بڑا نقصان ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو امپلائی کو آپ فیڈبیک دیتے ہیں اس کے کام کا جو سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے ایک آرگانیزیشن کی اپیشنسی کا وہ اب پوسیبل نہیں ہو پا رہا ہے جس کی وجہ سے جو پرڈکٹیوٹی ہے وہ اس پر فرق پڑ رہا ہے اس کی وجہ سے کمپنیز اب اپنے ملازمین کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی واپس آجا دفتر سے بیٹھ کے کام کرو بہت آپ میں گھر سے زوم میٹنگز کر لیں ایک اور جو اس کا نقصان ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے لوکل گورنمنٹس کو یا جو ٹیکس کلیکشن آثورٹیز ہیں کیونکہ جو بیلدنگز ہیں اگر وہ یوز نہیں ہوں گی تو اس کے اوپر جو پروپرٹی ٹیکس ہے وہ لوکل گورنمنٹ سے کٹھا نہیں کر پائیں گی ایک ریپورٹ کے مطابق نیو یورک کے اندر جہاں اس ایک ٹائم پیریڈ کے اندر پینڈیمک سے پہلے یا پچھلے سانس سے آئی تنک جہاں ساڑھے ساڑھے ساڑھ ارب کے قریب ساڑھے ساڑھے آٹھ ارب کے قریب جو ہے وہ ٹیکس کٹھا کیا گیا تھا پروپرٹی اگینسٹ وہ اماؤٹ کم ہوگی 6.8 ارب ڈالر ہو گئی ہے ٹیکس کلیکشن کم ہوگی تو جو آپ پر انہوں نے پیسہ لگانا ہے آپ کی فلاو بیبود کے لیے وہ بھی کم ہوگا تو اسنشلی اس بیلنگ کے حالی ہونے سے آفیس کے حالی ہونے سے آپ کی زندگی پر بھی ڈائریکٹ ایمپیکٹ ہوتا ہے پھر ایک اور ایمپیکٹ ہو رہا ہے کہ جو ملازمین ہیں کیونکہ وہ آفیس نہیں آرہے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ سوشلی آئیسولیٹ ہوتے جا رہے ہیں امریکہ کے اندر ایک حالیہ سٹیڈی کے مطابق لوگ پینڈیمک کے دوران جس آئیسولیشن میں گئے تھے اس سے ابھی تک کمسیٹلی باہر واپس نہیں آ پائے ہیں اور اس کی وجہ یہ ورک فرم بھی بتائی جا رہی ہے کہ لوگ اپنے دوستوں پر نہیں مل رہے ہیں اپنے آفیس جائے گرتے تو وہاں پر جو انہوں نے دوست پنایتے ہیں ان سے بات ہو جاتی تھی ان سے نہیں مل رہے ہیں اس کی وجہ سے جو سوسائیٹی کے اوپر ایمپیکٹ ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور آخری جو ایفیکٹ ہے وہی ہے کہ جو ہوسنگ مارکٹ ہے وہ اندر ایک بڑا سا رائز دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ جن پیللنگ کے اندر آفیسز تھے اور اب وہ آفیسز استعمال نہیں ہو رہے ہیں یا جو ان کے اوکپنٹ تھے انہوں نے اس کو خالی کر دیا اس کو وکیٹ کر دیا ہے اب وہاں پر جو ہے وہ اس کا جو لینڈ اونر ہے پراپرٹی اونر ہے وہ اس کو آفیس سے کنورٹ کر کے اس کو اپارٹمنٹ میں بنا رہے ہیں اس کے وجہ سے امریکے کے اندر ہوسنگ کا ترینڈ ہے خاص طور پھر ڈاؤن ڈاؤن اوز بہت بڑھ رہا ہے او شاید اس کے وجہ سے یہ بہت پیٹس کیا جا رہا ہے کہ ہوسنگ کی جو پرائسیز ہے وہ نیچے آجائے اوپس کے حوالے سے گوری امریکہ کا ترینڈ ہے جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو امریکہ میں ہوتا ہے وہی پوری دنیا کو کافی کرتی ہے اگر ہی ٹرینڈ آپ کو دنیا بر میں اور پاکستان میں بھی نظر آئے کہ لوگ پیسہ بچانے کے لیے کام کریں اور آفیس خالی ہو جائے اور آپ کو کھندر نظر آئے